مشرق نوستہ کی فضاء میں گھومتے کم خرچ مگر خطرناک ڈرونز کی دور جس سے امریکہ بھی پریشان ہے اے حجم میں چھوٹے اور انتہائی کم خرچ والے ڈرونز فضاء میں بغیر کسی ڈرکے اڑ سکتے ہیں یہ کہیں سے بھی اڑ سکتے ہیں اور کسی قصبے جنگل یہاں تک کے بحری بیڑے پر لینڈ کر سکتے ہیں یہ جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں حدف کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں اور زمین پر ہونے والی جنگوں کی سمت کا تائین بھی کر سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ فوجی نفری کی ضرورت نہیں بلکہ صرف ایک ایسا شخص درکار ہے جو گراؤن پر بیٹھ کر اسے کنٹرول کر سکے مشرق نوستہ میں خطے کی صورتحال کو دیکھا جائے تو یہاں ہر طرف مسلح تنازے دکھائی دیں گے چاہے وہ فوجوں کے درمیان ہوں یا ان میں مسلح گروہ شامل ہوں ایسے میں ڈرونز کے استعمال نے صورتحال یکسر تبدیل کر دی ہے اور تازہ پیشرفت میں اب انہوں نے امریکہ کو بھی پریشان کر دیا ہے انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل پالیسی سٹیڈیز آئی ایس پی آئی کا اندازہ ہے کہ مشرق نوستہ کی بڑی طاقتوں نے اسرائیل کے علاوہ گزشتہ پانچ برسوں میں ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر فوجی ڈرونز پر خرچ کیے خطے میں ڈرونز حاصل کرنے کی دور کب شروع ہوئی کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ خطے میں ڈرونز حاصل کرنے کی دور عرب سپرنگ کے بعد شروع ہوئی لیکن کارنل یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر جیمس پیٹن راجرس نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ دور ایک ہزار نو سو ستر کی دہائی کے آواخرہ اسی کی دہائی کے آغاز میں شروع ہوئی اسرائیل اور ایران دونوں ہی اس وقت سے ڈرونز بنا رہے ہیں اور دونوں ممالک ریموٹ ہتھیاروں کے نظام کو اپنے قومی دفاع کا حصہ سمجھتے ہیں تاہم ان کے استعمال میں ڈرامائی تبدیلی سنہ دو ہزار بیس میں اس وقت آئی جب ترکی کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے شامی مسلح افواج کو پسپا کیا گیا اس آپریشن کے دوران ترکی کے بیرکتار ڈرونز نے ایک سو سے زیادہ بکتر بند گاڑیوں کو تباہ کیا تھا اس کے بعد سے ڈرونز کا استعمال خطے میں بڑے پیمانے پر ہونے لگا اور مشرق نوستہ میں مختلف طاقتوں نے ان کی پیداوار میں اضافہ کر دیا میڈلیسٹ فاؤنڈیشن میں سٹریٹیجک ٹیکنالوجی اینڈ سائبر سیکیورٹی پروگرام کے ڈائریکٹر محمد سلمان کا کہنا ہے کہ مشرق نوستہ میں ڈرونز کی پیداوار کے حوالے سے تین بڑے کھلاڑی ہیں اور ان کے علاوہ تین اُبھرتے ہوئے ممالک بھی ہیں جو اس بارے میں آگے بڑھ رہے ہیں محمد سلمان کے مطابق اسرائیل اس دور میں سب سے آگے ہے کیونکہ وہ سنہ اسی کی دہائی میں لبنان کی جنگ میں ڈرون استعمال کرنے والا پہلا مقت تھا اسرائیل نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں امریکہ پر انحصار کیا لیکن پھر ترقی کرتے ہوئے ڈرونز کی متعدد جنریشنز اور اقسام بنائیں اسرائیل کو ڈرون کی سب سے زیادہ پیداوار کرنے اور اسے بڑے پیمانے پر برامت کرنے والے ممالک کی فہرست میں رکھا جاتا ہے اسرائیلی وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق سنہ دو ہزار بائیس میں ڈرونز اسرائیل کے ہتھیاروں کی کل برامدات کا پچیس فیصد تھے اسرائیلی ڈرونز میں سے ایک مشہور ڈرون ایتان ہے جو مسلسل چھتیس گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈرون ہزار کلو گرام وزنی دھماکہ خیز میزائل اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ہرمس چار سو پچاس اور ہرمس نو سو ڈرون کے ساتھ حملے ٹارگٹڈ آپریشن اور مخصوص کاروائیاں بھی شروع کی اور انہیں غزہ پر اپنی جنگوں میں استعمال کیا ترکی اس دور میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اور محمد سلمان کی رائے میں ترکی نے مغربی ڈیزائنوں اور لائسنسوں پر انحصار کرتے ہوئے ڈرونز کی تیاری شروع کی تھی ان کے مطابق ڈیزائن امریکہ کے استعمال کیے گئے لیکن پیداوار کے لیے زیادہ تر ترکی کا مقامی خام مال استعمال ہوا بیرکتار ٹی بی دو ڈرون جو پچیس ہزار فٹ کی بلندی پر چوبیس گھنتے ہوا میں رہ سکتا ہے ترکی کی جانب سے تیار کیا جانے والا پہلا ڈرون سمجھا جاتا ہے محمد سلمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ڈرونز دو ہزار سولہ میں شام میں استعمال ہونے والا ترکی کا سب سے نمائع ہتھیار تھا اسی طرح دو ہزار انیس میں لیڈیا میں بھی جب ترکی نے جنرل خلیفہ ہفتر کے خلاف پلہ الٹا تو انہوں نے انہی ڈرونز کا سہارا لیا اس وقت جنرل ہفتر کی فوجیں ترابلس پر قبضہ کرنے کے بہت قریب تھی ترکی کے سرکاری عداد و شمار کے مطابق سنہ دو ہزار بائیس میں بیرکتار ڈرون بنانے والی کمپنی نے ستائیس ممالک کے ساتھ برامدی معاہدوں پر دستخط کیے اس زم میں ان کی کل آمدنی ایک اشاریہ ایک آٹھ ارب ڈالر رہی ہے اس ڈرون کے سب سے نمائع خریدار یوکرین، پولینڈ، آزربائیجان، مراکش، قویت، متحدہ ارب امارات، ایتھوپیا، ترکیمانستان، کرریزستان، رومانیا اور البانیا ہے ایران آس دور میں تیسرا کھلالی ایران ہے جس نے ڈرون بنانے کے لیے مقامی وسائل پر انحصار کیا کیونکہ یہ اقتصادی پابندیوں کا شکار مرک کے لیے کم مہنگے ثابت ہوتے ہیں ایران نے عراق کے خلاف جنگ میں ایک ہزار نو سو اسی کی دہائی سے ڈرون پروگرام شروع کیا تھا تہران کے ڈرونز تیار کرنے اور ان میں سے متعدد کو روس کو برامت کرنے کے ماتوے کانکشی پروگرام سے امریکہ کو شدیب تحفظات رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایران کو امریکی نجاد الیکٹرانک پرزوں کی فروخت میں سہولت فراہم کرنے کے الزام میں ایران، ملائشیا، چین اور انڈونیشیا میں موجود دس اداروں اور چار افراد کے نیٹورک پر پابندیاں آئید کر دی تھی امریکہ نے ایران پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ حسیوں کو ڈرون فراہم کرنے میں ملوث ہے جو بہیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں گزشتہ سال اکتوبر میں ایرانی وزارت دفاع نے دس ڈرون کی رونمائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چوبیس گھنٹے دو سو ڈس کلومیٹر کی رفتار سے سات ہزار میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دو ہزار کلومیٹر تک کی رینج میں آپریشنز کر سکتا ہے ہتھیار کے طور پر ڈرونز میں عرب ممالک کی دلچسپی بڑی ہے جن میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر سب سے نمائیہ ہیں تعلقات معمول پر آنے کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے ڈرون بیڑے تیار کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا ہے خبر رساہ ادارے رویٹرز کے مطابق اماراتی کمپنی ایج اور اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹریز کمپنی ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نظام تیار کر رہی ہیں سعودی عرب کی جانب سے بھی ڈرونز میں خاصی دلچسپی دکھائی گئے اور اس میں ایک ایسے وقت میں اضافہ ہوا ہے جب حسیوں کی جانب سے سرکاری سعودی اداد و شمار کے مطابق 2015 میں یمن میں جنگ کے آغاز سے لے کر 2021 تک سعودی عرب کی سٹریٹیجک تنصیبات پر ڈرون حملوں سے تقریباً 851 حملے کیے گئے ان سب میں استعمال ہونے والا ڈرون ایرانی ساختہ بتایا جاتا ہے 21 اگست 2021 کو ڈیفنس نیوز ویب سائٹ نے بتایا کہ دو سعودی کمپنیوں نے سکائی گارڈ ڈرون کی تیاری کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے کنگڈم نے ترک ہوائی جہاز خریدنے کے بعد ڈرون انڈسٹری کو مقامی بنانے کا سہارا لیا اور دونوں ممالک کے درمیان برسوں کی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے بعد ستمبر 2023 میں ایک ترک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا دو سعودی کمپنیوں نے آپریشنل تائیناتی کے لیے سکائی گارڈ ڈیو اے وی کی تیاری جاری رکھنے کے علاوہ ترک ساختہ کارائل اس یو درمیان درجے کی انچائی کرنے والے ڈرونز خریدے ہیں میڈل اسٹ فاؤنڈیشن میں سٹریٹیجک ٹیکنالوجیز اور سائبر سیکیورٹی پروگرام کے اگزیکیٹیو ڈائریکٹر محمد سلمان کہتے ہیں کہ ابھی تک ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی واضح برا راست نظام موجود نہیں ہے اور ان میں سے زیادہ تر سسٹم تجرباتی مرحلے میں ہے